بوٹس اینڈ سٹریم ٹھیک ہے تو بوٹس آپ کو پتا ہے کہ ہم ناو کہتے ہیں ناو کے لیے کہتے ہیں اور سٹریم پانی کے بہاؤ کے لیے پانی کے بہاؤ کے لیے پانی کے لیے آتا ہے پانی کے بہاؤ کے لیے یا سٹریم یا کرنٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں پہ تو میں کچھ چیزیں سمجھانا چاہوں گا کہ مان لیجی ہم یہاں پہ کچھ باتیں یہاں پہ چلتی ہیں جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک رکا ہوا پانی ہے اور رکا ہوا پانی آپ کو پتا ہے کہاں پہ ہوگا رکا ہوا پانی آپ نے دیکھا ہوگا پانڈ میں ہوتا ہے تالاب میں ہوتا ہے لیک میں ہوتا ہے مان لیجی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نینی تال کی لیک ہے نینی تال لیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو لیک میں اب آپ کو پتا ہے کہ لیک میں پانی رکا ہوا ہے پانی رکا ہوا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں کہ پانی یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ فلو کر رہا ہے تو رکھے ہوئے پانی میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ سویمنگ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی یہاں پہ بھونیت پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ جو کوشن کرا رہے ہیں ویسے کوشن آنے کے چانسیز ہیں پیپر میں جی ہاں بلکل کوشن آنے کے چانسیز رہتے ہیں آپ پڑھئے ان کو ریوائز کیجئے ان سے دیکھئے جیسے میں نے آپ کو کرایا کہ جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں پڑھایا جو سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں بتائے ہیں وہ تو آپ مان کے چلیے وہ بلکل ایزی کنسیپٹ ہے اس کے چانسیز تو رہیں گے ہی رہیں گے باقی جو میں نے آپ کو بعد میں بتایا ہے تو وہ ان سے تھوڑا سا ایکسٹر کنسیپٹ ہے اور وہ کوشن تئی سے بھی بنایا جا سکتے ہیں اگر آپ اپنا پچھلا پیپر دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا لگے گا کہ جو آپ نے پڑھا ہے آپ کو ان سے ملتے جلتے کوشن دکھ رہے ہیں یا نہیں دکھتے ہیں تو کوشن آئے گا اور آپ کو کنسیپٹ پورے پڑھنے ہیں کیونکہ یہ نہیں کر سکتے نا آپ کی ایک کنسیپٹ چھوڑ کے تو میں آپ کو سارے کنسیپٹ کا آئیڈیا دے رہا ہوں میں ایسا نہیں کہ سکپ کر رہا ہوں کنی چیزوں کو ٹھیک ہے اور کوشن یہ کوئی پڑھک نہیں کر سکتا کہ یہیں سے آئے گا ہے نا پڑھا ہونا چاہی آپ کا پڑھا ہوگا تو آپ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں ہاں یہ بولا جا سکتا بیسیک بیسیک آنا چاہیے پھر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے نا تاکہ اتنا ڈیفیکلٹ ہے نہیں ہے کیونکہ یہ سب آپ کا آپ دیکھیں گے پانچویں چھٹی کے بچے کو بھی یہ ٹائم ڈسٹین سپیڈ آتا ہے اور وہ بھی یہ ساری چیزیں پڑھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا کوئی بہت ڈیفیکلٹ آپ کو بکرائے گیا ہے تاکہ آپ پڑھیں گے تو چیزیں آپ کو اچھے سکھ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو جیسے میں اگزامپل لے رہا تھا یہاں پہ بوٹ سینڈ سٹرین کا کہ میں نے یہ اگزامپل لیا کہ مان لو کوئی لیک ہے یہاں پہ تو لیک میں اگر کوئی بوٹ ہے تو اس کو بوٹ کو اپنی سپیڈ سے یہاں پہ جو بھی بوٹ کی سپیڈ ہوگی وہی سپیڈ سے وہ آگے بڑھ پائے گی پانی تو کوئی مدد نہیں کرے گا یہ آپ سویمنگ کر رہے ہیں مان لیجی آپ یہاں پہ تیراک ہیں اور آپ سویمنگ کر رہے ہیں پیسہ تو ہوگا نہیں کہ پانی آپ کو ہیلپ کرے گا آپ کو خود وہاں پہ ایفرٹ لگانا پڑے گا تو یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے سٹیل وارٹر اور سٹیل وارٹر کا مطلب ہے رکا ہوا پانی اور رکے ہوئے پانی میں جو آبجیکٹ کی سپیڈ ہوتی ہے وہی رہتی ہے تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں کی سپیڈ آف بوٹ ان سٹیل وارٹر کیا کہیں گے سپیڈ آف بوٹ ان سٹیل وارٹر تو اس کو ہم اپنی مرجی سے لے لیتے ہیں یہاں پہ میں اس کو مان لیتا ہوں کی سپیڈ آف بوٹ ان سٹیل وارٹر ہم رکھ لیتے ہیں ایکس کلومیٹر پر آر یہ سپیڈ آف بوٹ ہوتی ہے یہاں پہ رکے ہوئے پانی میں یہ کی جو بوٹ کی سپیڈ ہے اب کئی بار یہ شاٹ میں اس کو کیا کہہ دیتا ہے سپیڈ آف سٹیل وارٹر ہے نا اب بوٹ ہیو سپیڈ ان سٹیل وارٹر تو سٹیل وارٹر کا مطلب ہے رکے ہوئے پانی میں جو اس کی سپیڈ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں کہوں کہ میں بوٹ بیس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چلا رہا ہوں تو یہ اس کی سپیڈ ہو جائے گی میں کہوں گا پچاس کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے چلا رہا ہوں یہ اس کی سپیڈ ہو جائے گی لیکن question میں آپ کو change نہیں کی جاتی سپیڈ زیادہ تک question میں نہیں کی جاتی ہے جتنے بھی آپ بک میں question کریں گے تو نہیں آپ کو سپیڈ ایک جیسی constant ہی ملے گی بوٹ کی تو یہ دھیان دینا کہ جب تک آپ کو یہ نہیں بولا جائے کہ speed change ہو رہی ہے تو آپ constant مان کے چلیں گے اب ہم case لیتے ہیں کہ مان لیجیے ہم یہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ الکنندہ ریور ہے یہاں پہ ہم بول رہے ہیں کہ مان لیجیے الکنندہ ریور ہے ٹھیک ہے تو ریور کا کیا ہو کا یہاں پہ خود اپنا ایک flow ہوگا مان لیجیے ہم یہ کہتے ہیں وائی کلومیٹر پر آر کی speed سے بھلو کریے پہ یہ جو وائی ہے یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے speed of یہاں پہ current speed of current یہاں پہ کہ پانی کا کیا بہا ہے تو یہ ہم نے مان لیا وائی کلومیٹر پر آرہے ہیں اب آپ نے چیزیں دھیان سے سمجھنی ہے کہ دیکھئے پانی کی natural tendency ہوتی ہے downward direction میں جانے کی تو downstream ایک speed کی بات کریں گے downstream کی پانی کی دیسہ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کی speed یہاں پہ بڑھ جائے گی تو اس کو کہا جاتا ہے downstream speed کیونکہ پانی کی آپ نے اگر آپ مان لیجیے کسی خٹ یا نالے میں یا ندی میں نائے ہوں گے آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے بھاو کے ساتھ آپ ایک دم کنارے پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی بھی آپ کی help کرتا ہے اور downstream speed جس کو میں represent کر رہا ہوں speed اور یہاں پہ d لکھ لیتا ہوں جس کا مطلب ہے پانی help کر رہا ہے تو یہ دونوں speed آپ کے پاس پلس ہو جائیں گی بورٹ کی speed پلس پانی کی speed یہاں پہ x پلس y کلومیٹر پر r بن جائے گا پھر آپ کے پاس بنے گا ایک case کی بھی دیکھو پانی تو جا رہا ہے نچلی ڈائریکشن میں لیکن آپ کی بورٹ جانا چاہتی ہے اس کے بپری دیسہ میں بورٹ تو تبھی آگے جا پائے گی جب بورٹ کی speed پانی کی speed سے زیادہ ہوگی اگر بورٹ کی speed کم ہے تو پانی کے ساتھ ہی بہہ جائے گی اس لیے upstream کا case بنانے کے لیے ہمیں بورٹ کی speed کو زیادہ لینا پڑتا ہے تو upstream speed آپ کا مطلب پانی کی بپری دیسہ میں against the stream اس کو اور کیا کہا جائے گا اس کو کہا جائے گا against the stream اور اس کو کیا کہا جائے گا along the stream پانی کے بھاگ کے ساتھ تو upstream speed آپ کی کیا بنے گی اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بھی دونوں opposite visa میں جاری ہیں تو پانی یہاں پہ اس کو روکے گا اور یہ بنے گی x minus y کلومیٹر پر یہاں تک سمجھ آئے آپ کو پتہ چلا یہ upstream کیا ہے ڈاؤن stream کیا ہے بورٹ کی speed کیا ہے پانی کے بھاگ کی کیا speed ہے کیسے ہمیں ان کو deal کرنا ہے اتنا چل رہا ہے آپ کو پتہ بھی اوکے چلیے تو میں یہاں پہ کچھ فارمولے آپ کو بتاتا ہوں کیا فارمولے یہاں پہ بنے گی ٹھیک ہے ایک میں نے آپ کو ابھی بولا کہ پانی کے بھاگ کے ساتھ دونوں speed جڑ جاتی ہیں آپ نے یہ دیکھا کہ پانی کے بھاگ والا case یہ تھا یہ y کلومیٹر پر آر ہے پانی کی speed اور یہ بورٹ کی speed یہاں پہ x کلومیٹر پر آر ہے تو آپ کو بتائے یہ دونوں add up ہو جائیں گے x پلس y یہاں پہ ہم نے کہا x پلس y کلومیٹر پر آر اور x پلس y بھی لکھ سکتے ہیں خلال آپ سیو کا case میں نے کہا کہ کیا ہوگا آپ کی بورٹ پانی کی وپری دیسہ میں جاری ہے تو پانی آپ کو روکے گا یہاں پہ پانی آپ کو روکے گا تو upstream speed کیا بنے گی x مائنس y کلومیٹر پر آر یہ ہم نے بنا گیا guys اب کیا کیجئے کہ اگر آپ ان دونوں کو جوڑیں کئی بارہ آپ کو کیا ہوگا downstream speed دے رکھا ہوگا اور upstream speed دے رکھا ہوگا تو میں بتا یہ ہے downstream اور یہ ہے upstream یہاں پہ تو اگر میں ان دونوں کو جوڑ دوں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا جوڑنے پہ کیا ہوگا جوڑنے پہ آپ کے پاس x plus x کیا ہو جائے گا 2x اور y سے کیا ہو جائے گا y خطب تو اس کا نوع downstream اور upstream کو جوڑنے سے ہمیں دو گنا boat کی speed ملتی ہے جتنا یہاں پہ boat کی speed ہے اس کا double یہاں پہ two times ملتا ہے downstream اور upstream کو جوڑنے سے تو اگر آپ کو یہاں پہ boat کی جو speed ہے یہاں پہ وہ still water میں نکالنی ہے boat کی speed in still water اور اگر وہ آپ کو نکالنی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں two کو بھیجنا پڑے گا دوسری سائیڈ تو آپ کا formula بن جائے گا st plus su divided by two تو یہ آپ نے دھیان دینا ہے کہ جب بھی آپ کو یہاں پہ boat کی speed نکالنی ہے تو downstream speed میں آپ نے upstream speed کو یہاں پہ جوڑنا ہے اور اس کا half کرنا ہے یا آپ اس کو بول سکتے ہیں average نکالنا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو میں بولوں کی اچھا آپ کیا کیجئے ان دونوں کو minus کر لیجی st minus su کر لیجی تو st کی value یہ ہے اور اس کی value کیا تھی x minus y جو آپ کو پتہ چلے گا x plus y minus x اور minus minus plus کا y تو x اور x cancel ہوگے ابھی تو آپ کو یہ سمجھ آیا کہ st minus su کیونکہ downstream زیادہ ہوتی ہے اور اس سے upstream کو گھٹائیں گے تو دو گنا آپ کو یہاں پہ پانی کے بہاو کی speed مل جائے گی twice off یہاں پہ speed of کیا یہاں پہ crunt speed of یہاں پہ کیا stream تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ y کی value کیا آئے گی یہاں پہ st minus su divided by یہاں پہ آپ ایسے کہہ سکتے ہیں two تو speed of آپ اس کو کہہ سکتے ہیں speed of یہاں پہ crunt پانی کے بہاو کی speed of یہاں پہ stream کیسے چلا پتا آپ کو کیسے آئے فارمولے ہمجھے clear ہے اتنا ٹھیک چلی ٹھیک ہے تو اب میں جیسے سمجھاتا ہوں آپ کو اور example کی تھو تو جیسے مانوہ آپ کو یہ بولا گیا پانی کی دیشتہ میں آپ کو یہ بولا گیا کہ بھی پانی کی دیشتہ میں ایک بوٹ کی سپیڈ سولہ کلومیٹر پر آر ہے اور پانی کی بپری دیشتہ میں اس کی سپیڈ بارہ کلومیٹر پر آر ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا بوٹ کی سپیڈ کیا ہے تو ہم کہیں گے سیمپل سا ہے یہ سولہ جمعہ ڈیوائیڈڈ بائی کیا کر دیں گے سولہ اور بارہ کتنے ہوگی اٹھائیس اٹھائیس کا آدھا کتنا ہوگیا چودہ کلومیٹر پر آر پورٹین کلومیٹر پر آر اس کا مطلب ہے بوٹ کی سپیڈ تو پورٹین کلومیٹر پر آر تھی لیکن اس کی سکسٹین کیوں ہوگی اس کا پانی اس کی ہیلپ کر رہا ہوگا تو پورٹین میں کیا جوڑے کی سکسٹین ہو جائے تو ہمیں پتہ لگیا کہ ٹو کلومیٹر پر آر تو آپ یہاں سے بھی سو سکتے ہیں کہ اچھا جب یہ بوٹ بوٹ بپرید دیسہ میں آئے گی ایسے اس اس ڈائریکشن میں چودہ کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے جائے گی تب تو پانی اس کو روک رہا ہوگا یہاں پہ تو بڑی سپیڈ سے چھوٹی گھٹے گی that means یہاں پہ آپ کو یہ ذہا دینا کہ upstream میں اس کی جو سپیڈ رہے گی وہ بارہ کلومیٹر پر آر رہے گی ایسے آپ سو سکتے ہیں کہنا تو کرنٹ کی سپیڈ آپ یہ بول سکتے ہیں پانی کی سپیڈ کیا ہے دو کلومیٹر پر اور یہاں سے نکالنی تو formula بھی لگا سکتے تھے downstream سے upstream کو گھٹائیے اور دو سے divide کیجئے چار بٹا دو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا دو کلومیٹر پر آر پانی کی سپیڈ تھی جو پانی کی دیسہ میں کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا یہی ہم نے دیکھا سولہ اور پانی کی بھی پری دیسہ میں کیا ہو جائے گا مائنس ہو جائے گا مجھے لگتا ہے بہت چھوٹی سی بات ہے آپ کو سب کو اچھی سے clear ہوئی ہوگی میں اب اس کا کوششن لے رہا ہوں آگے بڑھ رہے ہم یہاں پہ تاکہ آپ کو چیزیں اور clear ہوئیں یہاں پہ تو میں ایک کوششن لکھتا ہوں یہاں پہ اس نے کیا بولا اس نے کہا a boat cover اس نے کہا a boat cover اس میں ڈائیگرامس میں کہتا ہوں ایک boat ہے اور میں structure مناتا ہوں اس نے کہا وہ دو کلومیٹر کا distance پانی کی بپری دیسہ میں پانی کی بپری دیسہ میں ایک گھنٹے میں cover کرتی ہیں ایسے گئی boat مطلب اور اس کو cover کرنے کے لیے جو time لیا اس distance کو cover کرنے کے لیے وہ دو گھنٹے کا لیا لیکن پانی کی بپری دیسہ میں برا یہی boat تھی جب یہ ایک کلومیٹر گئی لیکن ایک کلومیٹر distance travel کیا لیکن یہاں پہ اس نے کہا کس دیسہ میں پانی کی دیسہ میں تو پانی کی دیسہ میں گئی تو اس نے کہا اس کو اب یہ کلومیٹر چلنے میں صرف دس منٹ کا time لگا تو آپ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ boat کی speed کیا ہے یا آپ سے پوچھا جا سکتا تھا بتاؤ پانی کی کیا speed ہے تو guys کیسے کریں گے اس question کو ہم یہاں پہ تو ہمیں بتا ہے دیکھو distance upon time کیا آتا ہے speed یہاں پہ کونسی speed آئے گی یہ upstream speed آئے گی کیونکہ پانی کی بپری دیسہ میں آپ دو کلومیٹر چلے تو پانی کی بپری دیسہ میں آپ کو سمجھ آئے گا پانی کی بپری دیسہ میں اگر آپ دو کلومیٹر ایک گھنٹے میں چلے تو پانی کی بپری دیسہ میں آپ کی جو speed رہ جاتی ہے وہ دو کلومیٹر پر آ رہے ہیں اچھا تو جب پانی کی دیسہ میں گئے تو دیکھو distance تو ایک کلومیٹر چلا لیکن time کو r میں بدلنا پڑے گا unit 1 جیسے رکھنے پڑے گے آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ کتنا time لیا آپ نے 1 by 6 r تو 1 by 6 r آپ نے اس کو cover کیا یہاں پہ 1 by 6 r میں تو downstream speed کیا ہوگی distance upon یہاں پہ time ایک کلومیٹر کتنے time میں چلا ایک بٹا 6 تو یہ 6 اوپر چلا جائے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ بھی یہاں پہ downstream speed یہاں پہ 6 km پر آتی تو question اب یہ ہوا تھا کہ یہی boat اگر رکے ہوئے پانی میں 5 km چلے گی تو بتائیے کتنا time لگے گا رکے ہوئے پانی میں تو رکے ہوئے پانی میں تو مجھے پتا ہے boat کی speed نکالنی پڑے گی کچھ اس میں نہ پانی کوئی help کرے گا نہیں پانی oppose کرے گا تو کیسے آتی ہے یہاں پہ boat کی speed تو ہم نے پڑا تھا boat کی speed کے لیے ان دونوں کو جوڑنا پڑے گا 6 plus 2 کو جوڑنا پڑے گا اور 2 سے divide کرنا پڑے گا 8 بٹے 2 مطلب 4 km پر آر boat کی speed اچھا پانی کی کیسی تھی تو 6 minus 2 بٹا 2 4 بٹا 2 پانی کی speed تھی 2 km پر آر اگر یہ پوچھا تھا لیکن یہ نہیں پوچھا تھا پوچھا تھا رکے ہوئے پانی میں 5 km چلنے میں boat کو کتنا time لگے گا تو 4 km پر آر کی speed سے اگر اس کو 5 km پر چلنا ہے تو time لگے گا 5 by 4 آر جس کو اگر minute میں بدلنا تھا تو ایک گھنٹے میں 60 minute ہوتے ہیں 4 سے کینسی کیا 15 گناہ 5 کتنا time لگتا تو 40 minute یہ آپ کہاں سے ہوتا اور آر میں ہی رکھنا تھا 4 بن جا 4 1 hole 1 by 4 آر یہ آپ کہاں سے رہتا کیسے سمجھ آیا کیسے question بن گئے اس میں کیسے کلیر ہے اوکے چلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میں ایک question اور لیتا ہوں یہاں پر جیسے اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں current of stream run at 4 km پر آر ایسے کہا جو پانی کا بہاو ہے یہ جو y ہے y کی value ہے 4 km پر آر پانی کا بہاو اب board take 3 times in moving certain distance upstream کوئی distance ہے جس کو چلنے میں upstream میں اس boat کو 3 گنا time لگتا ہے as compared to downstream یہ اس نے کہا what is speed of boat in still water آپ کو boat کی speed بتانی ہے یہ اس میں دیکھئے آپ کو دھیان دینا ہے کہ distance تو same ہے یہاں پہ اور ہم سے boat کی speed پوچھی گئی ہے تو distance same ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے پڑا تھا یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ ratio کبھی use کر سکتے ہیں distance same ہوتا ہے اس condition میں میں نے کہا تھا speed کا ratio inverse chan بنتا ہے s1 s2 کا ratio کیا بنے t2 t1 بنے گا اور باقی ساری جگہ پہ direct relation بنتا ہے یہ میں نے کہا تھا تو ابھی آپ کو دیکھو یہاں پہ دے رکھا ہے time کا ratio دے رکھا ہے time کا ratio کیونکہ distance تو سپیڈ کا ratio کیا رہا ہوگا کیونکہ distance تو وہی ہے inverse relation ہے یہاں پہ 1 ratio 3 سپیڈ کا ratio رہا ہوگا تو آپ کو کس کی value دے رکھی ہے y کی y کی کیسے آتا ہے اگر آپ ratio میں سمجھے y آتا ہے down stream سے upstream ہے اس سے up stream value گھٹا کے 3 حصے میں سے ایک حصہ گھٹا کے اور 2 سے divide کر گئے تو دو بٹے کیا آگیا دو مطلب ایک حصے کا مطلب ہے اس ratio میں اس والی سپیڈ والے میں ایک حصے کا مطلب ہے 4 km پر آر تو ہمیں بتانا ہے یہاں پہ دیکھو ایک حصے چار ہے تو یہ upstream speed کیا بنے گی 4 km پر آر یہ کیا بنے گی 12 km پر آر تو اگر مجھے x بتانا ہے انہی کو جوڑ سکتا ہوں 12 جمع 4 بٹے کیا ہو جائے دو 16 بٹے دو 8 km پر آر یہ میرانس ہوگا یہ میں ratio سے بھی کر سکتا تھا کیونکہ ایسے اگر x کی value نکال ریشو میں تو 3 plus 1 by 2 آجاتا 4 بٹے 2 4 بٹے 2 کا مطلب 2 حصے تو ایک حصہ کتنے کے برابر ہے ایک حصہ speed کا 4 km کے برابر ہے تو ایسے بھی بول سکتے تو دو حصے کتنا ہے 8 km پر آر ایسے آپ ratio کا use کر سکتے اب ہو سکتا ہے آدھے بچوں کو یہ سمجھ ہی نہ آیا ہو تو ان کے لئے ایک فارمولا یہ سپریم میں کیا بنتی ہمیں پتہ x minus y y کی value دے رکھی x minus کیا بنے 4 اور time کتنا لگا یہاں پہ time 3 گنا لگا تھا 3 a لگ سکتے اچھا یہاں پہ speed بنے گی x plus 4 لیکن time یہاں پہ ایک حصہ لگا تھا a a a سے a ختم ہو جائے گا cross multiply کریں گے سمجھ آئے 3 x minus 12 is equal to x plus 4 x کی value پوچھئے یہ در جائے 3 x minus کیا جائے x یہ ادھر آ جائے گا تو کیا جائے 12 پلس آپ کے پاس کیا جائے گا 4 2 x is equal to 16 x آپ سے پوچھا ہیں 16 x 2 آپ کو سمجھ جائے گا کہ boat کی speed آپ اس طرح سے بھی basic سے جا سکتے ہیں باقی آپ ریشو آتا ہے تو یہ بہت ہی پاس بھی آپ جائے گا بتائیے آپ کا کوئی confusion رہت ہے تو بتائیے ہاں ریشو میں آپ کو سمجھا تھا کہ distance جب ایک جیسا رہتا ہے تو جو time کا ریشو ہوتا ہے اس سے ریشو بنتا ہے time کا ریشو تین گونہ سمی لگ رہا آپ کو upstream as compared to downstream speed کا ریشو uLTA ہوگا speed کا کیونکہ آپ یہ جیسا بنانا ہوتا ہے time into speed ایک جیسا بنانا پڑے گا ریشو 3 ہوا ریشو میں نے کہا کہ دیکھو اگر آپ کہیں upstream ایک حصہ ہے تو downstream کتنے حصے ہیں تین ratio ایک جیسا ہوتا ہے تو speed of crunch کیسے آتی ہے downstream upstream کو minus کرنے پہ اور 2 سے divide کرنے پہ تو 3 حصہ یہ تھا 1 حصہ یہ تھا minus کیا 2 2 2 1 حصہ یہاں پہ speed والے ratio کا کون سا بنانا speed of stream جو مجھے دے رکھا تھا 4 km per r ہے 1 حصہ 4 تھا تو یہ 4 بنا اب stream کی حصہ بھی کیا تھا upstream جو speed ہے وہ آپ کی یہاں پہ پانی کے stream کے برابر ہی ہیں تو 1 speed جب کی ایک حصہ 4 کے برابر ہے تو 2 حصے 8 کے برابر تھا یہ میں نے کہا ہے کوئی ڈاؤٹ ہے رائز یہاں پہ جی بتائیے کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے کسی کا اوکی چلی اب میں اس میں ایک آپ کو لاست کنسٹ بتا دیتا ہوں اوکی تو ایک لاست میں کیونکہ آپ کو کنسٹ آلیڈی اب آپ پڑ چکے ہیں میں آپ کو بتا تھا دیکھو گائز کی ڈسٹینس سیم ہے ایسا آپ کو کہا جائے گا دیکھو ایک بار آپ پانی کے ساتھ جائیں گے یہ پانی کی دیس ہے مان ہو ایسے جب آپ واپس لوٹیں گے تو پانی آپ کو روک رہا ہو گا یہ کیس تو ڈاؤن سٹریم کا بن گیا اور یہ کیس آپ کا اپ سٹریم دیس سیم ہے دیس سیم تھا تو ریشو چلے گا ہی چلے گا دیس سیم ہے جو سپیڈ کا ریشو ہے جیسے مان نو سپیڈ کا ریشو بھی ہے تو ٹائم کا ریشو کیا بنے گا گا بھی ریشو یہ بات تو چلے گی 100% یہاں پہ لیکن ہم نے ایک فارمولا بھی پڑا تھا جب میں آپ کو بتایا تھا ہم نے کہا تھا s1 into s2 آتا ہے اور s1 plus s2 آتا ہے اور یہاں پہ آتا total time پڑ چکے ہیں یہاں پہ تو اور ایک میں نے آپ کو بتایا تھا difference والا کہ s1 into s2 آتا ہے اور یہاں پہ s2 minus s1 آتا ہے اور into آتا ہے یہاں time difference ٹھیک ہے تو ان کی جگہ پہ دیکھو distance تو سیم ہے دو الگ الگ speed کی جگہ پہ اب ایک بار آپ کے سیو اگر same distance travel کر رہے آپ ایک distance جا رہے اور واپس لوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کبھی وہ نہیں بولے گا بولے کہ آپ پانی کی دیسہ میں گئے اور واپس لوٹ تو واپس لوٹ نے کا مطلب کی مجھے لگتا ہے آپ ان کے اوپر پیکٹیس کیجئے آج کل ہم اتنا ہی رکھتے ہیں تو کل کی کلاس سے ہم نیا ٹاپک پڑھنا سٹارٹ کریں گے آپ ان کو پریکٹیس کیجئے مجھے لگتا ہے جتنا سفیس سینٹ ہے آپ کا جاننا اتنا آپ بتایا گیا آپ کے اگزام پوئنٹ اور باقی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کوئی چیز نہیں آتی تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ والا کوش نہیں ہوا تو مجھے ٹائم لگے تو میں آپ کو آنسر کرتا رہنگ این چیز کی تو اتنا ہی رکھتے آج کی لئے سر آنسر 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 سر نا سمجھا ہے تو آپ موک ٹیس لگائیے گا آچھے سی پریکٹس کریے گا آنسر 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 موسیقی